آدھر نیندشک مہودے پرچار عشق چھگن ایوہ میرے شہپاٹیو آج کا دن بہت ہی شب دن ہے کیونکہ آج ہم سبھی ہندی دیوس منانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں یہ بہت ہی بڑی ویڈم بنا کی بات ہے کہ ہندی ہماری راشت بھاشا ہوتے ہوئے بھی ہمیں کچھ وشیش لاب نہیں دے پاتی آج ہیوہ پڑھائی کر کے جب ساکچتکار میں جاتے ہیں تو ان سے ایک ہی سوال کیا جاتا ہے آپ کو انگریزی آتی ہے بات صرف سیکشنک سنستانوں تقسمت نہیں ہے ہندی کی بربادی میں سب سے اہم رول ہماری سنست کا ہے آزادی کے بعد ہندی کو راشت بھاشا بنانے کی آوازیں اٹھی لیکن اسے یہ درجہ نہیں دیا گیا اور راج بھاشا بنا دیا گیا راج بھاشا کے ادھینیم دھارتین کے تحت یہ کہا گیا کہ سبھی سرکاری آدیش اور دستاویج ہندی میں لکھے جائیں گے اور ساتھ انہیں انگریزی میں نواد کر دیا جائے گا ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سبھی آدیش اور قانون ہندی میں لکھے جانے چاہیے تھے اور ہاں ہاں اگر ضرورت ہوتی تو انہیں انگریزی میں نواد کر دیا جاتے بھائیو آج ہندی دیوس جیسا دن ماتر ایک آپ چارکتہ بن کر رہے گیا ہے لگتا ہے جیسے لوگ گم ہو چکی اپنی ماتر بھاشا کے پرتی شیردھانجلی ارپیت کرتے ہیں ورنہ آپ نے کبھی چینی دیوس فرنچ دیوس یا انگریزی دیوس کے بارے میں سنا ہے پرشد ہندی وشویدیالک یا دیکچ پروفیشر رادش شامدوبے نے کہا موبائل اور انٹرنیٹ کے بڑھتے استعمال دیبناغری لپی کے لئے خطرہ پیدا کر سکتا ہے انہوں نے کہا اس کا سمادھان گھروں میں بچوں کو دیبناغری لکھنے پڑھنے کی عادت ڈال کر ہی نکالا جا سکتا ہے انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے بھاشن کو یہی ویرام دیتا ہوں اور کہنا چاہوں گا کہ آج کے یوگ میں اگر کوئی وقتی ہندی سیکھتا ہے اور انگریزی نہیں سیکھتا تو اسے کوئی بھی پرائیوٹ کمپنیاں نوکری نہیں دیتی جے ہند جے بھارت